اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارض حونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما محترم ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے رحمان کے بندے محترم ناظرین قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سور فرقان جو قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں پچیس نمبر کی صورت ہے اس صورت کے آخری رکو میں آیت نمبر تیرسٹھ سے لے کر آیت نمبر چھیتر تک سکشٹی تھری سے سیونٹی سکس تک چودہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے اور عجیب و غریب طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی بارہ صفات بیان کی اللہ تعالی فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں ناظرین یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان خاص اسپیشل بندوں کو رحمان کے بندے کہہ کر مخاطب کیا جبکہ کائنات میں بسنے والے تمام کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں ان کو رحمان کا بندہ کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانہ چاہ رہا ہے یہ پیغام دے رہا ہے کہ حقیقت میں میرے بندے کہلانے کے حق دار یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ بارہ صفات پائی جائیں ان کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے کیا بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِحَوْنَا رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں جو زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں توازوں کے ساتھ چلتے ہیں جو تکبر نہیں کرتے جو گھمنڈ نہیں کرتے جو قبر و غرور نہیں کرتے جن کی چال میں اکڑ نہیں ہے جن کی چال میں تکبر نہیں ہے سورے لقمان اٹھا کر دے گی اللہ تعالی اپنے ایک نیک بندے حضرتِ لقمان کی زبانی ان کے بیٹے کو جو نصیحت ہو رہی ہے اللہ تعالی اس نصیحت کو نقل کر رہا ہے حضرتِ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا میرے بندے تو زمین میں اکڑ کے نچلنا تو زمین میں تکبر نہ کرنا غرور نہ کرنا اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالی گھمن کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو غرور کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا مسلم شریف کی حدیثِ اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کوئی بندہ کسی دوسرے انسان کو ماف کر دیتا ہے اس کی غلطی کو درگزر کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو سامنے والے کی نظر میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور آگے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تکبر نہیں کرتا ہے اپنے آپ کو حقیر ہی ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو اونچہ ظاہر نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور بلندیتا فرماتا ہے اور عزت دیتا ہے تو ناظرینِ کرام اللہ تبارک و تعالی کے ان خاص بندوں کی سب سے پہلی صفت جو رب العالمین نے بیان کی کہ وہ تکبر کرنے والے مغرور لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر آجزی ہوتی ہے توازو ہوتی ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں صحیحین کی روایتیں بخاری اور مسلم کی روایتیں اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہو ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی کھڑے ہو گئے سوال کی آئے اللہ کے پیارے نبی ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اس کے جوتے اچھے ہوں اچھا لباس پہنے اچھا جوتا پہنے کیا یہ بھی تکبر ہے کیا یہ بھی گھمنڈ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال نہیں نہیں میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالی تو خوبصورت ہے جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اچھا کپڑا پہننا اچھے جوتے پہننا اچھا لباس پہننا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے تکبر تو یہ ہے گھمنڈ تو یہ ہے کہ حق بات کو تسلیم نہ کیا جائے حق بات کو جانا جائے سمجھا جائے لیکن اس کا اطراف نہ کیا جائے اس کا اقرار نہ کیا جائے اور لوگوں کی تحقیر کی جائے لوگوں کو حقیر جانا جائے لوگوں کو برا بلا کہا جائے لوگوں کی تظلیل کی جائے یہ درحقیقت تکبر ہے تو ناظرین اکرام تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعان پسند نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القبریاء الردائی تکبر میری چادر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے قبریائی میری چادر ہے وہ اللہ سب سے بڑا ہے عظمت اس کے لیے ہے قبریائی اس کے لیے ہے انسان ایک حقیر پانی سے پیدا کیا گیا انسان کو بالکل اختیار نہیں کہ وہ تکبر کرے تو یہ رحمان کے خاص بندوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی ساخر رکم میں بیان کی دوسری صفت کیا ہے فرمایا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا رحمان کے خاص بندے تو وہ ہیں جب جاہل ان کے مو لگتے ہیں جب جاہل ان کے سامنے آتے تو وہ سلام کہتے ہیں سلام کہنے کا دو مطلب ہے سلام کہنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جاہل کی جہالت کے جواب میں یہ سلامتی والی بات کرتے ہیں یہ جاہل کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے جاہل کے جواب میں یہ جہالت پر نہیں اتر جاتے بلکہ سلامتی والی بات اچھی بات کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور دوسرا مطلب سلام کا یہ ہے کہ جاہلوں سے مو ہی نہیں لگتے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہل جب ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ سلام کہہ کر گزر جاتے یعنی السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دوسری صفت بیان کی ناظرین اکرام آج آپ دیکھیں دین کی دعوت کا کام کرنے کے تعلق سے جب ایک انسان نکلتا ہے تو جاہلوں سے وہ اس کا پالا پڑھتا ہے دلیلوں کا جواب گالیوں سے دینے والے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں اچھی بات کے جواب میں بری باتیں کہنے والے لوگ موجود ہیں ایک ایمان والے کا اللہ کے خاص بندے ایک نیک بندے کا شیوہ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے صور فرقان کی اس رکو میں بیان فرمایا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میرے خاص بندے جاہل کی جہالت کے جواب میں خاموشی اختیار کرتے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں سور قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا میرے نیک بندے میرے متقی بندے میرے مومن بندے جب لغو بات کو سنتے جب بےہودہ بات کو سنتے تو اعراض کرتے مو پھیر لیتے ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے محترم ناظرینِ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں اور آپ کی صیرت میں آپ کو بے شمارے سے واقعات ملیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاہل لوگ بھی آتے تھے جاہلانہ طریقہ اپناتے تھے جاہلانہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑی نرمی کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ان کی جہالت کو نظرانداز کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودیوں کا گزر ہوا بخاری شریف کتاب اول عدب کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا ان یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا لیکن سلام کی شکل میں بھی انہوں نے پیارے نبی کو گالی دیا آپ کو برابلہ کہا انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا السلام علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور السلام علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر موت آجائے تم ہلاک ہو جاؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور ہم سب کی ماں ام الممینین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کا یہ جملہ سن لیا انہوں نے فوراں یہودیوں کے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَتُ اے یہودیو تمہارے اوپر موت آجائے تم ہلاکو جاؤ تمہارے اوپر اللہ کی لانت برسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کا یہ جملہ سنا آپ نے فرمایا مَحْلًا يَا آئیشہ اے آئیشہ تھوڑی نرمی سے کام لو تھوڑی حکمت سے کام لو تھوڑی مسلحت سے کام لو اتنا جلدی تیش میں نہ آؤ اے آئیشہ جذبات کی روح میں بہن جاؤ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْرِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی نرمی کو محبوب رکھتا ہے اما آئیشہ فرمانے لگیں اے اللہ کے پیارے نبی اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا کیا آپ نے ان یہودیوں کا جملہ نہیں سنا انہوں نے آپ کے اوپر اسلام علیکم کہا تھا انہوں نے اسلام علیکم نہیں کہا تھا انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بددعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ میں نے ان کی گالی سن لی میں نے ان کا یہ جملہ سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا میں نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا غور فرمائے ناظرین اکرام کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق دیا ہے اپنی امت کو کیا عصوی حسنہ پیش کیا ہے اپنی امت کے سامنے کہ یہودیوں کی اَسَّامُ عَلَيْكُمْ کا جواب بھی نبی پاک علیہ السلام نے اَسَّامُ عَلَيْكُمْ سے نہیں دیا بلکہ آپ نے وَعَلَيْكُمْ کہہ کر جواب بھی دے دیا اور بڑی حکمت اور بڑی مسلحت کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو آلودہ بھی نہ ہونے دیا تو یہ ایک بندہ مومن کا شیوہ ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہہ کر آگے پڑ جائے تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی بیان فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامًا مِرے نیک بندے مِرے خاص بندے تو وہ ہیں جو پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں غور کیجئے ناظرینِ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جو راتوں میں تحجد پڑتے ہیں جو راتوں میں نماز پڑتے ہیں جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ جو پوری پوری رات گزار دیتے ہیں سجدوں و قیامہ سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں یعنی جب وہ راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا سجدہ بہت طویل ہوتا ہے ان کا قیام بہت طویل ہوتا ہے قرآنِ حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنے خاص بندوں کی جب صفات بیان کی تو وہاں اس بات کا ذکر ضرور کیا کہ وہ راتوں میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں وہ راتوں میں تحجد کی نماز پڑتے ہیں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندے تو وہ ہیں کہ راتوں کو وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں راتوں میں ان کے پہلو بستروں سے لگے نہیں رہتے ہیں وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب سے امیدیں لگاتے ہیں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے راتوں کو بہت کم سوتے بہت کم آرام کرتے ہیں ناظرین اکرام جی چاہتا ہے کہ رحمان کے خاص بندوں کی صفت کے تعلق سے ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کر دوں بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو نوجوان صحابی ہیں اور مسجد نبی میں آرام کیا کرتے ہیں وہ کہتے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا وہ کہتے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا اور صحابہ کی عادت تھی جب وہ رات کو خواب دیکھتے تھے تو فجر کی نماز میں آ کر اللہ کے پیارے رسول کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کجیب و غریب خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور ریشم کا وہ ٹکڑا لے کر میں جنت میں اڑ رہا ہوں اور انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا کہ دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک کنگے کے پاس لے کر جاتے ہیں جب وہ کنگے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو نیچے آگ نظر آتی ہے وہ ڈر جاتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے ان سے کہتے ہیں تم ڈروں مت تم اس کے اندر داخل نہیں ہوگے یہ عجیب و غریب خواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں انہیں اپنے خواب کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کے پیارے نبی کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کرنے کی حمد بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں وہ اپنا یہ خواب اللہ کے نبی کے سامنے بیان کرنے کی حمد بھی اپنے اندر نہیں پاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن ام الممینین حضرت حبسہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے اور ان کے سامنے یہ خواب بتاتے ہیں اور ان سے کہتے کہ تم میرا یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو اور پوچھو اس خواب کی تعبیر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور حضرت حبسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کہ رسول میرے بھائی کے اس خواب کا مطلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب سننے کے بعد کہتے ہیں جو بات کہتے ہیں میں نوجوان اپنے بھائیوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اللہ کے رسول کے اس جملے پر غور کریں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے کے اوپر غور کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمر رجول عبداللہ عبداللہ تو بہت بہترین انسان ہے بہت اچھے آدمی ہیں لَوْكَانَ يُسَلِّ مِنَ اللَّيْل کاش کہ وہ راتوں میں نماز بھی پڑھا کریں کاش وہ تحجد کا حتمام بھی کریں کاش کہ وہ راتوں میں اللہ کے حضور سجدے کیا کریں بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا ہے کہ نعمر رجول عبداللہ عبداللہ بہت میک انسان لَوْكَانَ يُسَلِّ مِنَ اللَّيْل بس تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ وہ راتوں میں تحجد کی نماز نہیں پڑھتے محترم ناظرین اے کرام بخاری شریف کی الفاظیں اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے رات رات بر تحجد پڑھا کرتے تھے آج امت میں پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کرنے والے لوگ نہیں ہیں تحجد چھوڑ دیجئے راتوں کو جاگنا چھوڑ دیجئے محترم ناظرین اے کرام اللہ تبارک پتہ اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے کہ وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا میرے خاص بندے وہ ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو راتوں کو پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں ترمزی کی روایت ہے حسن درجے کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّتِ غُرَفًا جنت کے اندر کچھ اسپیشل کمرے ہیں کچھ اسپیشل ہجرے ہیں تُرَا زُهُورُهَا مِن بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِن زُهُورِهَا اور وہ کمرے ایسے ڈیزائن سے بنائے گئے ہیں کہ ان کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے ایک آرابی کھڑے ہو گئے ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور سوال کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی و کمرے کس خوش نصیب انسان کو ملیں گے اے اللہ کے رسول جنت کے وہ اسپیشل کمرے کس کو ملیں گے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ کمرے اس انسان کو ملیں گے جس کی باتوں کے اندر مٹھاس ہو جو بولے تو میٹھی بات بولے جس کی گفتگو کے اندر گندگی نہ ہو جس کی گفتگو کے اندر آلودگی نہ ہو جو اچھی بات بولے جو زبان کا صحیح استعمال کرے اور جو بھوکوں کو گریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو اور جو پابندی سے روزے رکھتا ہو پابندی سے روزے رکھنے کا مطلب نفلی روزے جو اکثر نفلی روزے رکھتا ہو اور آخری صفت اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِيَام اور رحمان کے جنت کے وہ خاص کمرے اس خوش نصیب انسان کو ملیں گے وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّا سُنِيَام جو راتوں کو نماز پڑے جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان خاص بندوں کی یہ تیسری صفت بیان فرمائی وَاللَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وہ پوری پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں چوتھی صفت وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ صُرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کیا کرتے ہیں اے ہمارے پروردکار اے ہمارے رب رَبَّنَ صُرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اے اللہ تُو جہنَّم کے عذاب سے ہم کو بچا لے جہنَّم کی تکلیف سے ہم کو بچا لے جہنَّم کی آگ سے تُو ہم کو بچا لے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اے اللہ جہنَّم کا عذاب تُو چمٹ جانے والا ہے لگ جانے والا ہے وہ جلدی جان چھوڑنے والا نہیں ہے ناظرین اے کرام غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کی پہلے تو یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات رات بر سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے وہ تحجد گزار ہوتے اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ وہ جہنَّم سے بچنے کی دعائیں بھی کیا کرتے ہیں اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ اگر ہم عبادتیں بھی کر رہے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں عبادت کے کام نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جہنَّم سے بچ گئے ہیں بلکہ تمام نیکی کے کام کرنے کے باوجود اور عبادت کے تمام فرائض انجام دینے کے باوجود انسان کو ہمیشہ اللہ کے در سے اللہ کے خوف سے ہمیشہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اسے جہنَّم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جہنَّم انسان کو چمٹ جانے والی ہے جہنَّم کا عذاب بڑا دردنات ہے اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اے اللہ تو جہنَّم کے عذاب سے ہم کو بچا لے جہنَّم بڑا ہی بُرَا ٹھِک آنَا ہے بہت ہی بُوری جگہ ہے اسی لیے ایک مومن کو جو دعا سکھائی گئی پہترین دعا جو سورة البقرہ کے اندر قرآن کے دوسرے پارے میں جو اللہ تعالی نے ہم سب کو سکھائی ہے کہ ایک مومن یہ دعا اکثر کرے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اے اللہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی اطافرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اطافرما وَقِنَا عَزَابَ النَّارِ اور تو ہمیں جہنَّم کے عذاب سے بچا لے اسی لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس قول کا ہر اس عمل کا جو جنت میں لے کر جائے اور اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ اور جہنم کے قریب لے جانے والی جہنم کے نزدیک لے جانے والی ہر بات سے ہر قول سے ہر عمل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے وہ دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے کہا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا دیں پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی فرمایا وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور میرے خاص بندے وہ ہیں جب وہ دولت خرچ کرتے ہیں جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں لَمْ يُسْرِفُوا تو اسراف سے کام نہیں لیتے حد سے تجاوز نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اسی کے مطابق خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے اسراف نہیں کرتے وَلَمْ يَقْتُرُوا اور اتنے کنجوس بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کریں اپنے بال بچوں کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ کریں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں رحمان کے خاص بندے میان روی اختیار کرتے ہیں اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی ناظرین اکرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیسہ دیا ہے جو دولت دی ہے اس کے سلسلے میں بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے محتاط رہنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے کہ پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا قیامت کے دن پہلا سوال کیا جائے گا اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَاه میرے بندے تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال وَاَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بْلَاه تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تیسرا سوال وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ مَال تُو نے کہاں سے کمایا چوتھا سوال وَفِي مَا انْفَقَهُ کہاں پر خرچ کیا کہاں سے مال کمایا کہاں پر خرچ کیا حساب دینا پڑے گا ناظرینِ کرام اللہ کی بارگاہ میں اسی لئے رحمان کے خاص بندے دولت کو خرچ کرنے کے سلسلے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں وہ اندہ دن پیسہ اور دولت نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی امانت سمجھ کے وہ استعمال کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة العسرہ کے اندر قرآن مجید کے پندرہ میں پارے میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ اُنُوْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتَ بہت ہی کنجوس نہ بنو کہ بالکل وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا إِلَىٰ اُنُوْقَ اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا دو وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْتَ اور پوری طریقے سے ہاتھ فیلا بھی مد دو بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو ناظرین کرام یہ تھی رحمان کے بندوں کی کچھ خاص صفات ابھی یہ گفتگو ہماری باقی ہے انشاءاللہ ہم مزید جو بقیہ صفات ہیں وہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پوری کریں گے آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں بھی رحمان کے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے اور یہ صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما دے آمین وَآخُرُ دَعْوَانَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكَاتُ